السلام علیکم ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیپیٹائٹس ہیپیٹائٹس دو الفاظ ہیپ اور ٹائٹس سے مل کر بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انفلمیشن آف لیور یہ ایک وعبائی مرض ہے جس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں تاہم اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی دو اہم اقسام ہیں نمبر ایک وائرل وائرل انڈیوز وائرسز کی وجہ سے اور نمبر دو ڈرگ انڈیوز ادویات کی وجہ سے یا الکولک ہیپیٹائٹس وائرل انڈیوز یا وائرل ہیپیٹائٹس کی بات کیجئے تو اس میں ہیپیٹائٹس اے ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی شامل ہیں اور اس کے علاوہ اگر ڈرگ انڈیوز یا الکولک ہیپیٹائٹس کی بات کی جائے تو ایسے افراد جو منشیات کے عادی ہوتے ہیں ڈرگز یوز کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادویات نشہ آور ادویات کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ ہیپیٹائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ الکولک ہیپیٹائٹس ٹاکسک یا ڈرگ انڈیوز پہ آ جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ہیپیٹائٹس کی علامات ہیپیٹائٹس کی تشکیز کیسے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط اور علاج کو ڈسکیز کریں گے اگر علامات کی بات کیجئے تو مریض کی طبیعت ناساز رنہ وومٹنگ نوزیو کی کیفیت ییلویش سکن اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکا بخار بھوک یا تو بالکل ختم ہو جانا یا پہلے سے زیادہ بھوک کا لگنا اس کی اہم علامات تصور کی جاتی ہیں اس مرس کی تشکیز دو طرح سے ممکن ہے نمبر ایک سائن سیمٹمز مطلب اس کی نشانات اور اس کی علامات جو ہوتی ہیں اس سے بھی اس مرس کی تشکیز کی جا سکتی ہے دوسرے نمبر پہ لیبارٹری ٹیسٹوں کی مدد سے جس پہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں لیبز کے ذریعے لیبارٹری ٹیسٹ کی مدد سے اس کی تشکیز کی جا سکتی ہے بی اور سی زیادہ مولک تصور کی جاتے ہیں لہٰذا ان کی روک تھام الاد سے بہتر ہے ذریعہ حفاظتی تدبیر اپنا کر اس مرس سے بچا جا سکتا ہے انجیکشنز کیلئے ہمیشہ نئی سرنج کا استعمال کریں اس کے علاوہ کان چھیدنے اور خٹنے کرتے وقت جرسیم سے پاک آلات کا استعمال کریں بلڈ ٹرانسفیوزن کے وقت یہ تسلیح کر لینے چاہیے کہ جو بلڈ ٹرانسفیوز کیا جا رہا ہے وہ ہیپیٹائٹس بی سی اور ایڈز کے جرسیم سے پاک ہو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین کا کورس مکمل کرانا چاہیے آج کل بچوں کو اس بیماری کی ویکسین مفت دی جاتی ہے تاہم اگر یہ مرس لاحق ہو جائے تو کسی مسترد موالج یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا فوراں ضروری ہے موسیقی 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 موسیقی